ایک تخت جو یمن سے یروشلم 2249 کلومیٹر دور ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے تو سوچیں اسے وہاں لانے والے الفاظ کتنے طاقتور ہوں گے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو تھا تو یقین مانے دنیا کا سب سے طاقتور جادو بھی یہ کام نہیں کر پاتا اور نہ آج کی جدید ٹکنالوجی میں یہ ممکن ہے جب ہزاروں کلومیٹر دور ایک پیغام ایک کلک سے سیکنڈز میں پہنچ جاتا ہے تخت پہنچنے کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ تھی کیونکہ اس کے پیچھے کوئی سائنس یا جادو نہیں تھا بلکہ دو الفاظ تھے وہ الفاظ جو اس دنیا میں موجود ہر چیز سے بھاری اور طاقتور ہیں ملکہ سبا کو جب حضرت سلمان کا پیغام ملا تو وہ آپ کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئی لیکن جانے سے پہلے اپنے تخت کو ایک ایسے کمرے میں لوگ کیا جس کے آگے سات کمرے تھے اور اس تخت تک پہنچنے کے لیے پہلے چھے کمروں تک پہنچنا پڑتا جن کی چابیاں صرف ملکہ کے پاس تھیں لیکن پھر بھی جب ملکہ سبا یروشلم سے محض ساڑھے چار کلومیٹر دور تھی تو آصف بن برخیہ نے وہ تخت سیکنڈ سے بھی کم وقت میں حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر لیا اور وہ بھی صرف دو الفاظ پڑھ کر آج ہم ان الفاظ کی طاقت کے بارے میں جانیں گے جن الفاظ کو اسم آزم کہا جاتا ہے قرآن میں ذکر ہے کہ اس شخص یعنی جسے کہیں علماء آصف بن برخیہ کہتے ہیں اس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ علم اصل میں اسم آزم تھا جو علم اللہ نے طاقتورت جنات کو بھی نہیں دیا تھا اسم آزم کو سادہ الفاظ سے سمجھنا ناممکن ہے تاہم مثال سے اسم آزم کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جس طرح حسن کو کسی نے اپنی اصل وجود میں آج تک نہیں دیکھا اسی طرح عشق کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا اسی طرح اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں نہ کہ بزات خود اللہ اور اللہ کے ذات تک پہنچنے کا نام اسم آزم ہے اہل تشریح کے مطابق اللہ کے اسم آزم کے تہتر حروف ہیں جن میں بہتر ظاہر ہیں اور اللہ نے علم غیب میں بس ہم سے صرف ایک حرف پوشیدہ رکھا اور وہ پوشیدہ حرف اللہ نے آصف بن برخیہ کو عطا کیا تھا اہل تشریح کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں اس دور میں آصف بن برخیہ کی شکل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم تھے اور اسم آزم ان کو حضرت سلمان علیہ السلام نے سکھایا تھا کیونکہ آصف بن برخیہ حضرت سلمان علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کو تھے تو ان کو ایک علم دیا گیا یعنی عوام میں ان کی دھاک بٹھا دی جائے اور بعد میں کوئی اس پر اختلاف نہ کر سکے یعنی شیع عقیدے کے نزدیک آصف بن برخیہ اصل میں سلمان علیہ السلام کے امام بنے اور وہ ایک خاص علم رکھتے تھے اور بعض کے نزدیک وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم تھے اور اس دور میں وہ آصف بن برخیہ کہلاتے تھے اہل سنت اس بارے میں مختلف آرہ رکھتے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم نہیں ہو سکتے بلکہ وہ اللہ کے ایک ایسے بندے تھے جن کا ایمان مضبوط تھا اور وہ ایک کامل ولی تھے کئی علماء کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نام آصف بن برخیہ یہودیوں نے دیا جبکہ ان کا یہ نام نہیں تھا اس حوالے سے کسی اور ویڈیو میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ اہل سنت کا ماننا ہے کہ جب آصف بن برخیہ نے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس لانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا حیو یا قیوم حضرت عائشہ صدیقہ رفی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسم آزم جس کے ساتھ حضرت عاصف بن برخیہ نے تخت سبا اٹھانے کی دعا کی وہ یا حیو یا قیوم تھی اللہ تعالیٰ کے صفت حی کے مطالق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے جو شخص اسے کسرت سے پڑھتا رہے گا اس کے ہر مردہ کام میں زندگی پڑھ جائے گی اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی تو کیا اسم آزم یا حیو یا قیوم ہے اس بارے میں اختلاف ہے کیونکہ اسم آزم وہ حروف ہیں جنہیں اللہ نے پوشیدہ رکھا تو اللہ کے کسی بھی نام کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہی اسم آزم ہے یہ درست نہیں ہے ابو امامہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم آزم تین سورتوں میں ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور سورہ تاہا اور جب ہم نے ان تین سورتوں میں تلاش کیا تو وہ الحی اور القیوم ہے اللہ کے نانوے نام سب کے سب اللہ کے تابے ہیں جن کے ساتھ مل کر پورے سو ہو جاتے ہیں اور جنت کے درجات بھی سو ہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنت کے درجے سو ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور اسمہ حسنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا تو معلوم ہوا کہ اسمہ کی تعداد جنت کے درجوں کے برابر ہے اللہ نام کے اسم آزم ہونے کی یہی دلیل بتائی جاتی ہے کہ باقی تمام نام اس نام کے تابے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی نام سے پکارتا ہے تو اس میں اس شخص کا حصہ ہوتا ہے مگر اسم اللہ کے ساتھ پکارنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا کیونکہ وحدانیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں حضرت ابو سید خدری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے بندوں کو ایک کلمہ یعنی اللہ کی طرف بلایا جس نے اسے سمجھ لیا اس نے دوسرے کلمات کو بھی سمجھ لیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قل ہو اللہ فرما کر اہل حقیقت کے لیے کلام ختم کیا پھر خواص کے لیے احد بڑھایا پھر اولیہ کے لیے اتنا اور فرمایا اللہ السمت اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کا اسم آزم اللہ اور آلہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ارشاد ہے کہ اسم آزم حروف مقتعات میں ہے اور جو شخص ان حروف کو ایک ساتھ جوڑنا جانتا ہے تو وہ اسم آزم سے نواقف نہیں رہ سکتا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقتعات ہی اسم آزم ہے بعض علماء کا قول ہے کہ اسم آزم احد والسمد ہے بعض نے کہا کہ زل جلالی والکرام ہے اور بعض نے کہا کہ رب بنا ہے اسم آزم کی سلسلے میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں جن سے یہ نتیزہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اسم آزم سے باخبر ہو جائے تو نہ صرف اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے بلکہ وہ شخص اسم آزم کے ذریعے اس دنیا کے بہت سے عجیب و غریب کام انجام دے سکتا ہے بلکہ وہ شخص اسم آزم کے ذریعے اس دنیا کے بہت سے عجیب و غریب کام انجام دے سکتا ہے لیکن اللہ کے ناموں میں کون سا نام اسم آزم ہے اس سلسلے میں واضح کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جیسے قرآن میں ان حروف مقتاد کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر کیوں آیا اور ان کا مطلب کیا ہے اس حوالے سے ایک اور ویڈیو میں بات ہوگی جو شخص بھی اسم آزم سے باخبر ہو جائے تو نہ صرف اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے بلکہ وہ شخص اسم آزم کے ذریعے اس دنیا کے بہت سے عجیب و غریب کام انجام دے سکتا ہے ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے اپنی آرہ سے بھی آگاہ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ